اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنی حدث و آمان میں رکھے اس دنیا میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ تعلقات ہوتے ہیں جو کہ رشتے نہیں ہوتے رشتے ہمارے وہ رشتے ہوتے ہیں جو خون کے رشتے ہوتے ہیں جیسے بھائی بہن ماں باپ وہ رشتے جو ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں ریلیٹیوز یہ سب رشتے ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں لیکن کچھ تعلقات ہو چیئے ہیں جیسے دوست جیسے ہزبین سب سے گہرا جو تعلق ہے وہ ہزبین کا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہماری کوئی خون کی رگ میچ نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا خون نہیں ہوتا ہے نہ ہی ہمارے اندر اس کا خون ہوتا ہے لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناتے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری مٹی اس کے جسم میں ضرور ڈالی ہوتی ہے اور اس کی مٹی ہماری جسم میں موجود ضرور ہوتی ہے اس لئے ہماری قسمت ہوتی ہے بہت سے معاملات میں شوہر کو قصور وار ٹھہرانا شروع کر دیتی ہیں لیکن ایک مثال کے طور پر اگر آپ کے والدین کے گھر میں غربت ہے یا وہ آپ کو کسی قسم کی کوئی فیسلیٹی نہیں دے سکتے تو ہم کہتے ہیں جی والدین ہمارے غریب ہیں اس لئے نہیں دے سکتے لیکن اگر یہی غریبی شوہر کے گھر میں ہمیں مل رہی ہو شوہر کو اس کا مجرم قرار دے دیتے ہیں ایک مثال ہے کہ اگر جو والدین ہیں وہ ہمیں قرائے کے گھر میں رکھ رہے ہیں تو ہم یہ ان کی مجبوری سمجھیں گے یا ہم اس کا احساس کریں گے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمیں چھوٹے اور قرائے کے گھر میں اس لئے رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے والدین غریب ہیں لیکن اگر شوہر ہمیں قرائے کے گھر میں رکھتا ہے تو ہم اس کو نکمہ نکھٹو پتہ نہیں کن کن الکاباد سے نواز دیں کہ وہ نکمہ ہے وہ نکھٹو ہے وہ کماتا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح سے اور اگر والدین ہمیں کپڑا اچھا پہننے کو نہیں دیتے برینڈ کپڑے پہننے کو نہیں دیتے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے والدین کی مجبوری ہے کیونکہ ہمارے والدین آفور نہیں کر سکتے لیکن وہی چیز جب شوہر ہمیں برینڈ کپڑے نہ لے کے دے یا پھر ہمیں اچھے کپڑے نہ لے کے دے سکے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے یہ کیسا لیکن ہم عجیب عجیب الفاظ سے نوازتے ہیں لوگوں کے پاس بیٹھے اس کی برائیاں کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے جو ہمیں اچھی کپڑے نہیں دلا سکتا اگر والدین سردیوں اور گرمیوں کے کپڑے ہمیں نہیں لے کے دیتے تو ہم خاموش ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں جی والدین ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ہمیں سردیوں کے کپڑے گرمیوں کے کپڑے نہیں لے کے دے سکتا اور اگر شوہر ہمیں سردیوں کے یا گرمیوں کے کپڑے نہیں لے کے دے اگر والدین ہمیں کوئی بھی چیز نہیں لے کر دیتے تو ہم ان کی پردہ پوشی کرتے ہیں لیکن ہم شوہر کی پردہ پوشی کیوں نہیں کر سکتے اس کے بعد یہ ہے کہ اگر والدین کے گھر میں ہمیں کام کرنا پڑے ہم ان کے گھر کے صفائیاں کپڑے جوتے لیکن سب کچھ ہم کرتے ہیں والدین کے گھر میں ہم سارے کام کرتے ہیں لیکن جب شوہر کے گھر میں ہمیں کام کرنا پڑے تو اس میں ہماری انہ آ جاتی ہے اس نے کیا ہے میں کیوں کروں اس نے نہیں کیا میں کیوں کروں مجھے کوئی حکم تو چلا کر دیکھیں مجھ سے کوئی کام تو کروا کر دیکھیں میں یہ نہ کر دوں میں وہ نہ کر دوں تو یہ تفریق ہمارے اندر موجود رہتی ہے اگر ہماری ماں نے ہمیں پر غصہ کیا جبکہ ماںیں بہت سخت ہوتی ہیں اب لوگ کو بھی اس بات کا پتہ ہے موبائل ہاتھ میں دیکھ لیں تو ماں نے وہ فکریں کسنے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتی ہیں جی وہ ماں ہیں چھپ کر جاتی ہیں کسی کو نہیں بتاتی کہ جی ماں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے یہی بات اگر شوہر کہہ دے یا یہی بات شوہر کے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا اصلی جو امتحان ہوتا ہے یا جسے ہماری جنت اور دوزخ جوڑی ہوتی ہے وہ شوہر کا گھر ہوتا ہے شوہر کے گھر میں ہمیں صبر کا جو مظاہرہ ہے وہ شوہر کے گھر میں کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہم کیوں اپنے ذہن کا فطور بنا لیتے ہیں ہم کیوں اس کو تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں ہم کیوں اس پر ریلیکس نہیں رہتے ہم کیوں یہ نہیں سوچتے یہ بھی ہمارا اپنا گھر ہے اور شوہر بھی ہمارا اپنا ہی ہے جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے جس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے جس کے ساتھ ہم نے پوری لائف کو گزارنا ہے اور مرنا بھی ہم نے اسی کے در پہ ہے وہ پرانے ماہیں کہا کرتی تھے کہ اب آپ کا جنازہ ہی آپ کے شوہر کے گھر سے آنا چاہیے لیکن بیٹی کو نصیحت کر کے بھیجتی تھی جب ہماری شادی ہوتی ہے ہماری لئے بہت چیلنجز ہوتے ہیں ہم ان چیلنجز کو فیس کرنا صبر سے وہاں پر عورت کے صبر کا امتحان ہوتا ہے عورت کی جو عظمت ہوتی ہے اس کا امتحان ہوتا ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کے پاؤں میں جنت نہیں رکھ دی ہے عورت کو بہت صبر اور تحمل سے چلنا پڑتا ہے تب ہی اس کے پاؤں میں جنت آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب بیٹیوں کو اپنی گھروں کی حفاظت کریں اپنے شہروں کا مان بننے کی توفیق عطا فرمائیں اپنا ڈھیر سر خیال رکھے گا اللہ حافظ